سات سو سال بعد عمران خان نیازی تاریخ کے آئینے میں قسط نمبر پانچ میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہ مورخین جنہوں نے حیبت خان نیازی کو فاتح کشمیر بنانے کی بھونڈی کوشش کی وہ بھول گئے کہ پندرہ سو تینتالیس میں ملتان پتا ہوا اور پندرہ سو چوالیس تک حیبت خان نیازی شمالی سین کے بلوچوں سے نبرد آزمہ رہا وہ پنجاب کی حکمرانی کے دوران صرف ایک بار اپنے صوبے سے باہر نکلا اور رائے سین کے قلعے کے محاصرے میں شریک ہوا فتح خان جٹ کی طرح شیرشاہ نے پوراں مل سے بھی امن کا معایدہ کیا اور بے ہتیارے پوراں مل کو سارے خاندان سمیت حیبت خان نیازی کے ہاتھوں قتل کروا دیا دوسری بار وہ اسلام شاہ کے خلاف آیا اور پندرہ سو اڑتالیس میں کشمیری راجپوتوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا چک تاریخ پر نظر ڈالیں تو پہلا چک سلطان غازی چک پندرہ سو چوون میں برسرے اقتدار ہوا اور پندرہ سو ترینسٹھ تک حکمران رہا یہ وہ زمانہ ہے جب حیبت خان پنجاب میں اپنی گریفت مضبوط کر رہا تھا اور پے در پے بلوچوں کی سرکشی سے نبرت آزما تھا یہ کہنا قطن غلط ہے کہ حیبت خان نے چکوں کو اقتدار دلانے میں کوئی کوشش یا سازش کی امیر عبداللہ لوکڑی اور ڈاکٹر لیاقت نیازی کی کتاب تاریخ میہ والی اور محمد اقبال خان تاجہ خیل نیازی کی تاریخ نیازائی کے علاوہ گزٹ آف میہ والی انیس سو پندرہ میں درج واقعات کی کثیر تعداد روایت پر مبنی ہے یا پھر تاریخ فرشتہ مخزن اور احمد یادگار کی تحریروں سے مواد حاصل کیا گیا ہے بیان کردہ مورخین کا تعلق نیازی قبیلے سے ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اجداد کی غلطیاں اور مظالم بیان کرنے سے قاسر ہیں اس کے برعکس انگریز اور ہندو مورخین نے کسی حد تک توازن برقرار رکھا ہے جادونات سرکار کالاکار نچن کانون گو اور ڈی سی سرکار کی تاریخوں میں سچائی کا انصر موجود ہے کانون گو نے تحقیق کے ہر پہلو کو اجاگر کیا ہے اور اپنی غلطیاں بھی تسلیم کی ہیں آئین اکبری 1988 کے مطابق نیازیوں نے حامیوں اور اکبر سے دوستانہ تعلق پیدا کر لیے اور پنجاب کے شمالی مغربی علاقوں میں نیازی پھر سے آباد ہو گئے اٹھارویں صدی میں حضرت شاہ ولی اللہ نے نجیب الدولہ کی وساط سے افغان بادشاہ احمد شاہ عبدالی کو مراتو اور جٹوں کی سرکوبی کی دعوت دی آپ نے لکھا کہ مراتو کے خاتمے کے بعد قلع جات جات پر حملہ کیا جائے اور خدا کی مدد و نسرت سے اس فتنے کا خاتمہ کر دیا جائے افغان اور مراتا لشکر چودہ جنوری سترہ سو اکسٹھ کے دن پانی پت کے درمیان میں صفہ آرہ ہوئے دو دن کی خون ریز لڑائی کے بعد مراتا شکست کھا کر میدان سے بھاگے تو افغانوں نے انہیں گھیر لیا سولہ جنوری سترہ سو اکسٹھ کا دن مراتو کی بدترین شکست کا دن تھا نظام الملک آصف جا، نواب نجیب الدولہ، تاج محمد خان بلوچ اور حافظ رحمت خان کے علاوہ خان زمان خان نیازی کے دستوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا انگریز ہندوستان آئے تو دیگر پختون قبیلوں کی طرح نیازی بھی ملکہ معظم کی فوج کا حصہ بنے پہلی اور دوسری افغان جنگ میں نیازی بیٹش آرمی میں شامل رہے پہلی اور دوسری عظیم جنگوں میں نیازی افسروں اور جوانوں نے بہدوری کے جہور دکھائے اور بڑا نام پیدا کیا ترکوں کے خلاف جنگ میں کیپٹن جرنل امیر عبداللہ خان نیازی کو ٹائگر نیازی کا خطاب ملا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں نیازیوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا بلوچوں نے رائے احمد خلر سے مل کر جنگ ازادی لڑی اور لاہور پر قبضہ کر لیا ملتان میں واقعہ موسیٰ پاک شہید کے مطلوعی پیر صاحب گلانی نے پیشنگوئی کی کہ انہیں خواب میں اشارہ ہوا ہے کہ انگریز کی فتح ہوگی اس پیشنگوئی کو سارے پنجاب اور سن کے علاقوں تک پھیلایا گیا جس کے نتیجے میں پیر صاحب کے مردین جن کی زیادہ تعداد جنوبی اور وستی پنجاب میں تھی انہوں نے رائے احمد خان خلر کا ساتھ چھوڑ دیا